جائہند وندہ ماترم سواغت ہے آپ سبھی کا گروسی ورڈ ایکزام اسٹرڈی پریٹ فارم میں امید ہے آپ اور آپ کا پریوار بہت اچھا ہوگا دوستو ہم نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر ہم سوست ہونے کے بعد پریٹ فارم پر باپس آ جائیں گے لیکن سوست تو نہیں ہو پائے لیکن ایک بات یہ بھی ہو جاتی کہ اگر ہم کلاس سٹارٹ نہیں کرتے تو آپ یہی سوچتے کہ ادھیاپک کیسا اپنی بات پر اڈک نہیں ہے کانٹینٹ سے سمجھوتا کر رہا ہے تو کلاس تو اسٹارٹ کرنی تھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو لیکن ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سب سے کھراب آئے آواز ہی کم ہوگی نا نہیں نکل لے یہ کوئی دکھت نہیں سمجھوتا کر لو آج چلیے ہم ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آج ٹاپ لیول کے کوششنز دیکھیں گے جس میں ہم پوری ویاکیا کے ساتھ 20 کوششنز کرنے والے ہیں اب یہی وہی کوششن ہے جو اگزام میں واروار ٹرنڈ ہو رہے ہیں ڈیپ کلاس ویاکیا کلاس آپ کی دو سے تین دن میں گلہ صحیح ہونے کے بعد اسٹارٹ ہو جائے گی پہلا کوششن ندی دوئیپ مازولی نمکیت ندیوں میں سے کس میں استعد ہے دوستوں یاد رکھئے گا کہ ندی دوئیپ مازولی جو ہے یہ ہے برحم پتر ندی پر استعد ہے اب برحم پتر سے تین کوششن آپ سبھی کو جاننے چاہیے بلکہ چار کوششن آنے چاہیے پہلا کوششن کہ بھارت میں برحم پتر کس راجے میں سب سے پہلے پرویس کرتی ہے تو وہ راجے دوست ہو ہے اروناشر پردیس جس کی رازدھانی ہے ایٹا نگر اب برحم پتر کی بات ہوئی ہے تو تین کوششن برحم پتر سے جڑے ہیں برحم پتر کو طبت میں کیا کہا جاتا ہے تو بیٹا سانگ پو کہا جاتا ہے اصم میں برحم پتر ہی کہا جاتا ہے اور برحم پتر ندی کو بانگلہ دیس میں جمونہ کہا جاتا ہے اس چیز کو آپ یاد رکھ لیجے گا اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ برحم پتر سے اس سے زیادہ فیکٹ پوچھا نہیں جائے گا ہے نا شلیں گے کوششن نمبر ٹو دوستو بھارتی مرسطل کو کیا کہتے ہیں بھارتی مرسطل کو پڑھانے کا انداز تھوڑا سا آپ کو پتا چل جائے گا جب دو سے تین کوششن آپ کو دیکھنے ہوں گے ڈیٹیل ایکسٹر فیکٹ ہماری اس کلاس کو یونیک بناتا ہے ہم ایکسٹر فیکٹ کو اتنا نچوڑتے ہیں کہ کوششن بھی منع کرنے لگتا ہے کہ سر اب چھوڑ دیجئے بھارتی مرسطل کو کیا کہا جاتا ہے تو بھارتی مرسطل کو کہا جاتا ہے تھار مرسطل اب بات آتی ہے مرسطل تو مرسطل دوستو وہ چہتر ہوتا ہے جہاں پر منیمم برسا ہوتی ہے دس سے سینٹی میٹر سے بھی کم برسا ہوتی ہے اگر ہم مرسطل کی جب بھی بات کر لیتے ہیں تو یہ تھار والا جو مرسطل ہے یہ بھارت یعنی انڈیا اور پاکستان کے چہتر میں فیلا ہے جبکہ انے مرسطل میں دیکھا جائے تو انے مرسطل سے تین فیکٹ آپ کو یاد رکھنے ہے ایک کوشن بن سکتا ہے کہ بینا مرسطل والا مہدویب کونسا ہے تو وہ ہے یوروپ ایک بات اور یہاں پر جوڑنا چاہوں گا کہ بینا جوالا مکھی والا مہدویب کونسا ہے تو وہ ہے آسٹریلیا آسٹریلیا میں ایک بھی جوالا مکھی ویلکینو نہیں ہے اور بینا مرسطل والا وہ ہے یوروپین کنٹریز بھارت کا کونسا ہے دوستو وہ تھار مرسطل ہے اور ویسو کا سب سے بڑا مرسطل کونسا ہے سہارا مرسطل ہے جو لیویا چارڈ اس طریقے سے دیسوں میں لگ بھگ بارہ دیسوں میں یہ بارہ کنٹریز میں فیلا ہوا ہے اگلا کوشن سب سے بڑی جھیل گونسی ہے دوستو میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل جو ہے یہ ہے بولر جھیل ہے اب بولر جھیل سے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ آپ پسکر کی بات کر لو ڈل کی بات کر لو یہ انیانے سٹیٹ میں ہے لیکن جھیلوں کا جو ایک ایسا پارٹ ہے جہاں پر آپ ہی کہتے ہو چلکا تو اڑیسا میں ہے سیس نانگ تو جمبو میں ہے ہے نا تو اگر ہم جھیلوں سے دیکھیں تین سے چار فیکٹ کہ ڈل جھیل بھی جمبو میں ہے بولر بھی جمبو میں ہے تیسری بیریناغ بھی جمبو میں ہے اور چوتھی مانز بھی جمبو میں ہے ہم نے بات کری تھی دوستو یہاں پر بولر جھیل کی جو بھارت کی سب سے میٹھے یعنی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے تو یہ ہے بھارت کی سب سے میٹھے پانی یعنی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو ہے بولر جمبو کا سمیر چھتر میں ایک ویسا نمبر فور شکشک دیوست کم منایا جاتا ہے دوستوں شکشک دیوست کم منایا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈالفن ڈے کا تو ابھی ابھی کرنٹ فیر میں ایک قوشنس بنے گا کہ اس سال سے ڈالفن ڈے کم منایا جائے گا تو اسی سال سے تیہ ہوا ہے کہ پانچ اکٹوبر کو منایں گے لیکن پانچ سپٹیمبر کو کیا ہوتا ہے ہر سال شکشک دیوست مناتے ہیں یہاں سے ایک قوشن اس قوشن کو یونیک بناتا ہے کیسے کہ کون سا ایسا ویکتی تھا جس کی ترج پر ہم شکشک دیوست مناتے ہیں تو ایسا ویکتی تھا رادہ کرشن یعنی ڈاکٹر سرپلڈی رادہ کرشن تھے جن کی ترج پر جن کی یاد میں ہم ایسا کام کرتے ہیں اب بات ہوئی ہے دوستوں دیوست کی تو دیوست سے جاننے والے فیکٹ میں آپ کو لگ بھگ چھے فیکٹ جاننے ہوں گے پہلا کہ وشو پریاون دیوست 5 جون انتراشتری یوگ دیوست 21 جون سواست دیوست 7 اپریل خات دی دیوست 16 اکٹوبر مانوہ دکار دیوست 10 دیسمبر اور 8 دیوست 1 دیسمبر اگر ہو سکے possible ہو تو اس کا ایک بار ہمارے کہنے پر سکرین سوٹ لے لیجے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ انہی میں سے جو آپ کو چھے دکھ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے دیوست ہیں یعنی بہت امپورٹنٹ اگلا راجی سبھا کی بیٹکوں کی ادھکشتہ کون کرتا ہے اب دوستو اس ویڈیو میں یہ نہ کہنے لگنا کہ سرم پہ اچانی نہیں پا رہے آپ آپ کو ارے بھائی کنڈیسنز تو سب کے ساتھ آ سکتی ہیں سواست کسی کو بتا کے تھوڑی نہ خراب ہوتا ہے میں ہی اوپریسان مت ہو راجی سبھا کی بیٹکوں کی ادھکشتہ کون کرتا ہے دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجی سبھا کی بیٹکوں کی ادھکشتہ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے اوپر آشترپتی اوپر آشترپتی کا مطلب ہے وائس پریسیڈنٹ یعنی وائس پریسیڈنٹ کون ہے تو ہم کہیں گے وائس پریسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس سمیں جس سمیں بنا رہا ہوں بھائی کئیان آئیڈو لیکن اس سمیں کہ چناؤ کو دیکھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے وہ سکتا ہے چینج ہو جائے تو اگر آپ کو وائس پریسیڈنٹ کو دیکھنا ہے تو اپڈیٹ ہو جایا کریے پردھان منطری کی بات کریں تو پردھان منطری نریندرہ موضی راشترپتی آپ سبھی اپڈیٹ ہو جانا ٹھیک ہے نا سمپل سی بات ہے فلال ہم بات کر رہے ہیں جی کے فیکٹ سے اوپر آشترپتی اوپر آشترپتی وہ ویکتی ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں راجی سبھا کے پدین سبھاپتی ہوتا ہے اگر راشترپتی انوپستیت ہے تو وہ اوپر آشترپتی کاری کرے گا راشترپتی کی جگہ ہے کون سا سہر گنگا کے تٹ پر بسا ہوا ہے آیودھیا لکھنو کانپور امیٹھی اس میں سے تین جو ایسے سہر ہیں یہ سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں آیودھیا دوستو سریو والا پارٹ ہے ٹھیک ہے نا لکھنو دوستو گھومتی والا پارٹ ہے کانپور دوستو گھنگا والا پارٹ ہے تو آنسر کس کے ساتھ جائے گا اوپشن نمبر سی کے ساتھ کبھی کبھی دکت ہو جاتی ہے کبھی گلے میں لیکن ابھی کیا نا کوشش کرو کی میں نے شو جائے دیکھو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ ندیوں کے کنارے بسے بھارت کے پرمک نگر آگرہ جو بسا ہوا ہے وہ ندی یمونہ کے کنارے اور یہ راجے پڑھتا ہے اترپردیس احمدہ واس ساورمتی دوستو ساورمتی ندی کے کنارے راجے پڑھتا ہے گزرات الہا فات کنگا اور یہ راجے پڑھتا ہے پریاغ راز جو اترپردیس کا راجے ہے بھارت کا کون سا راجے چائے اتپادن کے لیے جانا جاتا ہے دوستو چائے اتپادن کے لیے جو جانا جاتا ہے وہ اسم راجے ہے رازدھانی کی بات کریں گے تو کمنٹ ووکس میں بچے کمنٹ کریں کیا رازدھانی دسپور مار سکتے ہیں ایک بار کمنٹ کیجئے ساتھی ساتھ دوستو اسم ایک ایسا راجے ہے جو ایک سنگ والے گھنڈے کے لیے اسم ایک ایسا راجے ہے جو مانس اب بھیارنے کے لیے پرسید ہے اگلا خوشن آپ کے سکرین پر یہ رہا دیکھئے ایٹ نمبر کیا کہہ رہا ہے اپی کلچر کس سے سمبندیت ہے اپی کلچر کس سے سمبندیت ہے دوستو اپی کلچر جو سمبندیت ہے وہ ہے مدومکھی پالن سے اگر ہم دیکھتے ہیں ریسم کیٹ پالن تو وہ سیری کلچر لے کر آ جاتا ہے اگر ہم مشلی پالن دیکھتے ہیں تو وہ پسی کلچر لے کر آ جاتا ہے کوئنا وان کس راجے میں اس سے تھے دوستو کوئنا وان جو ہے یہ پوچھا جانے والا سب سے ہارڈ گوشن آ جاتا ہے اب اس کو میں نے دو بار کر آیا بھی اپنی ویڈیوز میں لیکن جو بچے یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں کوئنا وان جو اسثیت ہے وہ ہے مہا راستو میں یعنی اپسن نمبر سی میں جائے گا مہا راستو ہم نے آپ سبھی کو بتایا بھی ہے نئے بچے دھیان دیں بھارت کا سب سے دھنی راجے ہیں بھارت کے دھنی راجیوں میں اسے سمار مہا راستو نمبر ون رینکنگ حاصل کرتا ہے تمیل نادو وہ راجے ہے جو بھارت کے کنیا کماری سیما سے لگا ہوا سب سے دکھڑتم پارٹ ہے راجستان سب سے جیدہ چاندی اتپادن میں اگڑنی ہے اور یہ سب سے ایریا میں سب سے نمبر ون ہے گزرات میں دوستو یہ گاندی نگر کی بات کرتا ہے جو سب سے لمبی تڑ ریکھا وارا راجے ہے پیٹریٹری گلینڈ کہاں پر حصیت ہوتی ہے ہردے میں مستسک میں فیفڑوں میں یا آت میں دوستو پیٹریٹری گلینڈ جو ہے یہ عوصیت ہوتی ہے مستسک یعنی برین کی بات کرے گا یعنی برین میں ہے اور یہ برین ایسا پارٹ ہوتا ہے منوسیقہ وہ تیرہ سو پچاس گرام ایک بیسک منوسیقہ ہوتا ہے مستسکی اگر جب بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک اور فیٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو EEG ٹیکسٹ ہوتا ہے جو ٹیسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر الیکٹرو انفیلوگرام یہ مستسک یعنی برین کا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے پلاسی کا یود کب ہوا تھا اس کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے آپ کو کیونکہ یہاں سے آپ کے چار یود پوچھ جاتے ہیں چار یود میں ایک نمبر آپ کا پکہ ہو جاتا ہے دھیان دیجے گا کہہ رہا ہے پلاسی کا یود تو سترہ سو ستاون ٹھیک ہے بات مان لی ہر بچوں کو بتا ہوتا ہے لیکن یہاں سے آپ کو پانچ یود یاد کرنے ہیں ایک ترائین کا یود جو ہے گیارہ سو اکیانبے میں ایک پلاسی کا یود سترہ سو ستاون میں ایک ہے بکسر کا یود سترہ سو چونسٹ میں ایک ہے پانی پت کا یود پندرہ سو چھبیس میں ایک ہے روسی کرانتی انیس سو سترہ میں تو یہ ایسے پانچ یود ہے وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے دوستوں تو آنسر سترہ سو ستہون کے ساتھ پلاسی یود چلا جائے گا سوری سے سب سے نزدیک گرہ کونسا ہے نزدیک گرہ دوستوں ایک ایسا گرہ ہوتا ہے جو سب سے تیجی سے چکر لگا لیتا ہے تو اس تیجی سے چکر کی بات جب بھی ہم کرتے ہیں تو ایٹی ایٹ ڈیز کی بات کر لیتا ہے اور وہ دوستوں ہے بد یعنی بد ایک ایسا گرہ ہے جو سب سے تیج چکر لگاتا ہے اور یہ سوری کے سب سے سمیپ استیت ہے گرم گرہ میں سکر آتا ہے اور یہ دوسرے نمبر پر استیت ہے مندیروں کی پنی بھومی بھارت کے تم لادو راجی کو کہا جاتا ہے تم لادو کی بات کریں تو چن نئی راجی سے سم مندیت ہے تم بھارت بھارت بات کرے گ اور تم لادو کی بات کریں گ دوستو تو یہ ایک تٹی راجی ہے یعنی جو پوروطر راجی نہیں کہا سکتا پوروطر تٹی راجی کہا جاتا چلیے فوٹوال میں کون سی گیس بھری جاتی ہے دوستو فوٹوال میں کون سی گیس بھری جاتی لیکن آپ کو جان نا چاہیے فوٹوال میں جو گیس بھری جاتی ہے آپ ساتھی ساتھ جو بھائیویان کے ٹائروں میں ہیلیم بھری جاتی ہے آپ کے جو ولب ہوتے ہیں اس میں آرگن اور نیان بھری جاتی جو اچھ کوٹی کے ولب مہنگے ہوتے ہیں یہ یاد رکھئے سلطانپور ابھیارن نے کس راجی میں وستید ہے اس کوششن کو کئی بچے غلط کریں گے خاص کر اگر اتر پدیش کے آپ نیواسی ہے تو اس کوششن کو آپ نے غلط کر دیا ہوگا اب دیکھیں اس کوششن میں آنسر ہریانہ ہوگا سلطانپور راجی کو دیکھ کر ہم سلطانپور تو اب بتانا ہے سولہ نمبر گوشن آپ سف کو سوڑ مندر کا نیرمان کنوں نے کرایا تھا سوڑ مندر کا نیرمان دوستوں گرو ارجن دیو نے کرا تھا اس لئے اس گوشن کا آنسر بیچ شلا جائے گا بھارت کو کس تیتھی کو ایک گڑراج گھوسیت کیا گیا پچاس کے ساتھ اپشن بھی چلا جائے گا کاکوری ٹرین ڈکیتی کے نائک کون تھے بھگت سنگ تھے چندر سکھر آزاد تھے رام پرسات بسمیل صاحب تھے اور منگل پھنڈے تھے دوستو اس کوشن کا آنسر رام پرسات بسمیل اب بہت سارے بچے اس کوشن میں پرسکار کون سا ہے دوستو یہ پرسکار آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں یدھ کی جب بات کری جائے تو وہاں بر آپ کا ہو جاتا ہے پرم میر چکر یہ یدھ اور سہاس اور بلیدان کے لئے دیا جاتا ہے آنسر اے جائے گا اور آج کا آگے بڑھنے کی چمتہ نہیں دوستو نہیں تو ہم تو پچاس کوشزن سے نیشے کی بات ہی نہیں کرتے مہاراشٹ میں سب سے زیادہ ماترہ میں پائیز آنے والی مردہ کا پرکار کون سا ہے مہاراشٹ میں سب سے زیادہ ماترہ میں پائیز آنے والی مردہ کون سی ہے تو وہ ہے کالی مٹی یعنی اس کا نام ہے بلیک سوائل اور یہ کالی مٹی وہی مٹی ہے جو آپ کے کپاس پادر میں سربادک بردھی کرتی ہے یہ کالی مٹی چرنوج مٹی کے نام سے جانی جاتی ہے یہ کالی مٹی لابا مٹی کے نام سے جانی جاتی ہے یہ کالی مٹی دوستو کپاس مٹی کے نام لیکن کچھ تو ایک پرسنٹ سمجھ میں آئی ہوگا چلے کوئی بات نہیں کوسس کریں گے جلدی ٹھیک ہو جائے اور آپ کے سامنے بڑی دھما کے دار پر آئی ہم تو یہ ہی امید کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ آئی نہیں جہن وند ماترم